السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوالباوٹ انجینئرنگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سرکلر کانولیشن بائی مینز آف میٹرکس میترد سرکلر کانولیشن اگر آپ کو دو سیفنس دیمی ہے تو ان کا آپ سرکلر کانولیشن کیسے نکالیں گے بائی مینز آف میٹرکس میترد وہ دیکھ لیتا ہے سوال یہاں پہ میں نے پھر پچھلی ویڈیو والا ہی لیا ہے x1 of n is equal to 2 1 2 1 اور x2 of n is equal to 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور آنسر بھی آپ کا وی آئے گا 14 16 14 16 وہ آیا کیسے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے میٹرکس میترد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی سیکنس اٹھا سکتا ہے جو مرضی آئے x1 of n اٹھا لیں x2 of n اٹھا لیں میں ابھی کے لیے x1 of n اٹھا لاؤں تو x1 of n جب آپ نے لی یہ سیکنس ہے 2 1 2 1 تو آپ نے یہ ہے چار پوئنٹ کی سیکنس تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک 4x4 کا میٹرکس بنانا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے 4x4 کا بھی میٹرکس بن گیا وہ خالی ہے ابھی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے 2 1 2 1 جو یہ سیکنس ہے اس کو آپ نے کولم میں منشن کر دینا ہے 2 1 2 1 صحیح ہے یہ آپ کا پہلا کولم کپلیٹ ہو گیا دوسرا کولم کیسے بنے گا یہ جو لاسٹ الیمنٹ ہے یہ اوپر لگ دیں سب سے دوسرے کولم کے یہ جو 1 ہے یہ آگیا یہاں یہ آگیا یہ لاسٹ والا 1 آپ نے یہاں لکھا یہ ہو گیا اور پھر 2 1 2 اوپر کی جو سیکنس ایسے ہی ہے نا وہ ایکزیکلی ایسے ہی لکھ دیں 2 1 2 صحیح ہے اب آپ کے پاس یہ کولم کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس کولم کیسے بنے گا یہ جو لاسٹ والا 2 ہے اس 2 کو یہاں لکھیں اوپر اور جو اوپر کی سیکنس بچی ہے نا 1 2 1 وہ ایکزیکلی ایسے ہی اتار دیں 1 2 1 یہ ہو گیا اب یہاں پہ یہ والا کیسے بنے گا ایسے ہی یہ لاسٹ والے 1 کو اوپر لکھیں یہ آگیا اور اوپر کی سیکنس کو ایسے ہی لکھ دیں 2 1 2 یوں آگیا یہ آپ کا 4x4 کا میٹرکس فل ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب آپ نے اسی کے ساتھ ایک میٹرکس اور ملٹیپلا کروانا ہے وہ دوسرا میٹرکس ہوگا کیا وہ آپ کی دوسری سیکنس ہوگی 1 2 3 4 وہ آگئی 1 2 3 4 اب کیا کریں اب آپ نے اس کو سیدھا کیلکولیٹر میں ڈال دیں یا پھر ڈائرکل ملٹیپلا کروا دیں 1 کو ان پورے سے ملٹیپلا کروا دیں پھر 2 کو اس پورے سے ملٹیپلا کروا دیں 3 کو اس پورے سے ملٹیپلا کروا دیں 4 کو اس پورے کولم سے ملٹیپلا کروا دیں اور سب کے بیچ میں پلنس ڈال دیں آپ کے پاس آنسر ہی آجائے گا 14 16 14 16 ٹھیک ہے یہ بھئی آنسر ہے آپ کا x of n نکالی ہے آپ کا ایسے یہی تھی اچھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں جزاکاللہ